السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کجور کے بارے ہیں بتانے جا رہا ہوں دوستو اس ویڈیو کے لئے ڈیٹا میں نے بہت میند سے جمع کیا ہوا ہے اور یوں امید کرتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے رائے کا ازار بزریا کمنٹس کریں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پاکستان دنیا بر میں کجور پیدا کرنے والے ممالک میں پانچویں نمبر پر ہے اس کے چاروں صوبوں میں کجور کے وسی باغات موجود ہے بلوستان میں تربت اور پنجگور سندھ میں خیرپور اور سکر پنجاب میں مزفرگڑ جنگ ملتان اور ڈیرہ غازی خان جبکہ خیبر پختون خامر ڈیرہ اسماعیل خان کجور کی پیداوار کے عوالے سے معروف ہے دنیا میں سب سے زیادہ کجور پیدا کرنے والے ممالک میں مصر پہلے ایران دوسرے سعودی عرب دیسرے عراق چوتے پاکستان پانچویں متحدہ عرب امارہ چٹھے الجزائر ساتوے سودان آٹوے جنوبی سودان نوے اور ہمان دسوے نمبر پر ہے کجور کا پودا لگنے کے بعد اس کے درخت بننے اور پل دینے کے عمل میں کم اسکم چار سے آٹھ برس درکار ہوتے ہیں اور کٹائی کے مسم میں ایک کجور کے درخت سے عموماً تین سو کلو گرام تک پل آسل ہو سکتا ہے ساری کجوریں ایک کی وقت میں پک کر تیار نہیں ہوتی اس لئے انہیں مختلف اوقات میں درخت سے اتارا جاتا ہے کجور کے درخت کا پہلاو عام طور پر اکیس سے تیس میٹر چھوڑا اور انتر سے پچھتر فٹ انچا ہوتا ہے یہ سنگل روٹ سسٹم کی بدولت اکیلا ہیر نشنما پاتا ہے کجور چار مرائل میں پک کر تیار ہوتی ہے ان مرائل کے نام پورے دنیا میں عربی زبانی کے حوالے سے جانے جاتی ہیں جو کمری یعنی کے کچھا خلال فل سختہ خستہ ہوتا ہے جبکہ تیسری نمبر پر رتب یعنی پکا ہوا نرم کجور جبکہ چوتے نمبر پر پیمر یعنی پکا ہوا خوشک ہے جہاں کجور کا استعمال طبی نبی اور دیگر آوالوں سے صحت کے لیے انتہائی مفید ہے وہی مسلم معاشرے میں اس کی ثقافتی احمد سے بھی انکار ممکن نہیں یعنی تک کہ مسلم ممالک میں کجور کی مذہبی روایتی اور ثقافتی احمد کو دیکھتے ہوئے اہل مغرب اسے اسلام کی علامت سمجھتے ہیں دنیا بر کی مسلمان اگرچہ سارا سال اسے رغبت سے کہتے ہیں مگر رمضان کی بابرکت و مقدس مینے میں اس کا استعمال عام دنوں کی نسبت کہی گناہ بڑھ جاتا ہے ماہ رمضان میں اس کا استعمال سنت نبی کے پیروی میں بھی کیا جاتا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کجور بہت پسند تھی اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کجوری سے افطار کیا کرتے تھے سبی میرین کا کہنا ہے کجور سے روزہ افطار کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسہ رہنے کے باعثیت کے بعض مسائل جنم لیتے ہیں اور ان مسائل کو رفع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیر افطار میں غزائیت سے برپور خوراک استعمال کی جائے دن بر بھوکا پیاسہ رہنے کے بعد کجور سے روزہ افطار کرنے سے جسم کو وسیح مقدار میں فائبر، شوگر، گلوکوز، میگنیشیم، پوٹاشیم اور کاربو ایڈریٹ آسل ہوتے ہیں جو کوئی تمنائی باہر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کجور میں کیلشیم اور میگنیشیم کی وسیح مقدار ہڈیوں کے توڑ پول کے عمل کو روک کر انہیں مضبوط بناتی ہے آئیرنگ کی کمی کے شکار افراد کے لیے بھی کجور انتہائی مفید ہے اللہ واضح یہ خون کو صاف کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے کجور کی ایک افادیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک اہم انصر سلفر پایا جاتا ہے جو کی عام طور پر پلوں میں بہت کم ملتا ہے یہ سلفر ار قسم کی موسمیتی الرجی سے محفوظ رکھتا ہے کجور نظام حضم کو بہتر بنانے اور میدے کو بوجل ہونے سے رکھتی ہے اس میں شکر وسیح مقدار میں پائی جاتی ہے جو روزہ رکھنے سے جسم میں کم ہونے والے شگر لیول کو فوری بال کرنے اور دماغ کے خلیوں اور احسابی نظام کی بہتر کارکردگی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے بعض روایت کے مطابق دل کے امراض میں اجوہ کجور انتہائی مفید ہے یہ لکوہ دماغ خوشکانسی اور تبغیر میدے میں مفید ہے اس کی گٹلی کو پانی میں گوٹ کر استعمال کرنے سے اسال کی شکیت رفع ہو جاتی ہے کمر اور گردوں کو طاقت بخشتی ہے تو بادی بلغم ختم کرتی ہے کجور کی سوختہ گٹلی زہم کے لیے اکسیر ہے جس کے نیار مو استعمال سے پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کا باقاعدہ استعمال نظر کی کمزوری کا شافی علاج ہونے کے علاوہ عمر میں بھی اضافی کا سبب ہے تہام کجور کی استعمال میں اتحاد بڑھتنا چاہیے اتباع مشورہ دیتے ہیں کہ اسے انگور یا کشمش کے ساتھ ارگز استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ایک وقت میں ساتھ سے زیادہ کجور نہ کائی جائے آشو بچشم کے دوران بھی اس کا استعمال مزدر اثرات مرتب کرتا ہے سینسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عاملہ حواتین اور بچوں کی پرورش کرنے والے ماہوں کے لیے کجور کانا بہت مفید ہے کجور میں پائی جانے والی توانائی زچکی میں آسانی پیدا کرتی ہے اس میں پائی جانے والی اسی فیضت شکر دودھ پلانے والے ماہوں کے لیے ماہوں کے لیے تیز ترین توانائی کا ذریعہ ہے قدیم یونانی اور مصری عطوہ امراض میدہ خون کے دباؤ کو نارمل رکھنے اور پیپڑے یا الک کی نالیوں کے امراض میں کجور کو بطور دوائے استعمال کرتے تھے آج کی جدید سینس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کجور میں ضروری وٹیمنز اور منزل منرلز کا خزانہ موجود ہے کجور کے استعمال سے نہ تو جسم موٹا ہوتا ہے اور نہ ہی کولیسٹرول اور سوڈیم میں اضافہ ہوتا ہے علاقہ اس میں وسیع مقدار میں مٹھاس ہوتی ہے وٹیمنز اے اور بی جو مضبوط طاقتور جسم مسلز اور ٹیشیوز کے لیے ضروری ہے کجور میں وافر مقدار میں ملتے ہیں کجور عموماً پندرہ منرلز پر مشتمل ہوتی ہے جن میں میگنشیم آئرن فاسفورس کاپر کیلشیم میگانیز اور پوٹاشیم شامل ہے یہ سب مسلز اور نرویس سسٹم کی بطر کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ ایک کجور میں ایک کیلے جتنا پوٹاشیم ہوتا ہے اس میں الپذیر اور غیر الپذیر دونوں قسم کا غزائی ریشہ ہوتا ہے جو سرطان کے یعنی کینسر کے امکانات کو کم اور بلڈ شیگر لیول کو کنٹرول رکھنے میں حیم کردار ادا کرتا ہے ہمارے ہاں سیپ کے والے سے کہا جاتا ہے کہ ایک سیپ کا روزانہ استعمال ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے جبکہ عربوں میں کہا جاتا ہے کہ جن میں سات کجوریں کائیں اور ڈاکٹر سے دور رہیں کجوروں میں عام اکثر بادام، خروٹ، چلا ہوا لیمو بادام کا ہلوہ، کریم اور پنیر برکر کائیا جاتا ہے ان بری ہوئی کجوروں کے لیے سٹون ڈیٹ کی استعمال ہوتی ہے کئی ممالک میں خوش کجوروں میں گلوکوز برکر ان سنیکس کی طور پر بھی کائیا جاتا ہے مٹاس اور مختلف پکوانوں کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے عرب ممالک میں کجور کی پڈنگ ہام ہے متحدہ عرب امارات میں اس کا کیگ بنایا جاتا ہے جو میمانوں کو پیش کیا جاتا ہے اور چھٹیوں کے موسم میں اس کی مانگ میں خاصہ اضافہ ہو جاتا ہے کجور کو پیسٹ بنا کر محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے اس سے بھی شیط کی طرح سیرف، چینی اور سرکہ بنائیا جا سکتا ہے بہت سے ممالک میں کجور کے درخت کو سکافتی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں اس کے درخت کو صوبائی درخت کا درجہ دیا گیا ہے جبکہ سعودی عرب کی شائع علامت میں تلواروں کی درمیان کجور کے درخت کو بھی دکھایا گیا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا درستو اگر آپ کو گیا ہے